شادرہ جیٹی روڈ برکٹ ٹاؤن پر مکین سراپا احتجاج ہیں جمع سالہ لڑکے کے قتل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین نے شہر کا داخلی اور خارجی راستہ بھی بند کر دیا ہے پولس ملزبان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی مظاہرین کی جانب سے یہ شکواہ کیا جا رہا ہے اس وقت شادرہ اور جیٹی روڈ برکٹ ٹاؤن پر مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے جمع سالہ لڑکے کے قتل کے خلاف یہ احتجاج ہے جو کہ کیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے لاش دو سڑک پر رکھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے مظاہرین نے شہر کا داخلی اور خارجی راستہ بند کر دیا مناظرہ ملافظہ کر سکتے ہیں احتجاج کے باعث اس وقت ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہو چکی ہے اور گاڑیوں کی طویل کتاریں ہیں جو کہ اس وقت لگ چکی ہیں اور تمام ٹرافک جیٹیو روڈ پر برکٹ ٹاؤن میں اس وقت بلوک ہو چکی ہے مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے جمع سالہ لڑکے کے قتل کے خلاف یہ احتجاج ہے جو کہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولس کی جانب سے اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی جی ہاں پولس کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے پولس ملزمان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے مظاہرین سراپا احتجاج ہیں احتجاج کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر جس میں پولس بھی موقع پر موجود ہیں اور کوشش کر رہی ہے کہ مظاہرین کو منتشر کیا جائے لیکن ناکام دکھائی دے رہی ہے مظاہرے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹریفک کا برا حال ہو چکا ہے پولس مظاہرین کو منانے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے شہدرہ جی ٹی روڈ برکر ٹاؤن پر مکین سراپا احتجاج ہو گئے ہیں جواسہ لڑکے کے قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جی ہاں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ساتھ مناثرہ ملاسا کر سکتے ہیں اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے اس علاقے میں لیکن جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور پولس کی جانب سے کاروائی نہیں کی جاری یہ دعائیاں دی جاری ہیں تفصیلات جانب کے فاہد بھٹی سے فاہد بتائیے گا یہاں پر مذاکرات بھی جاری ہیں کوئی حل نکل پایا ہے کل کالکتہی روڈ پر جواسالہ لڑکے کو قتل کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کے لواہکین جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں مین جی ٹی روڈ برکر ٹاؤن کے علاقے میں لاش کو سڑک پر رکھا گیا ہے دونوں اطراف کی جو ٹریفک سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مظاہرین کے جانب سے پولس کے خلاف احتجاج کیا جارہا ہے کہ ملزمان نے پہلے بھی ان کے جو دو بچے ہیں وہ قتل کر دیئے اور آج بھی ایک جوان لڑکے کو ان کو قتل کر دیا گیا مگر پولس کے جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی جارہی مظاہرین یہاں پر موجود ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں مقتول کے والد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا کہ کون ملزمان ہیں جنہوں نے یہ آپ کے بچے کو قتل کیا ہے یہ بی ایس پی شادرہ صاحب اور ایس ایچو شادرہ ٹون اور انچارج انویسیگیشن شادرہ ٹون یہ تینوں شامل ہیں اس کے اندر ان کی پوشت پرائی میں سارا کچھ ہوئے ہیں ان کو ہر چیز کا علم ہے یہ تین بندے آپ پکڑ لیں گے یہ آپ کو سارے بندے دے دیں آپ بتائیے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح یہ ماردات کی ہے قتل کی ساتھ جی وہ ادھر مارے ایک بچی چھوٹی سی اور ایک تقریباً پچی سال کا مارا جنوہ لڑکا ادھر سے نکر رہے تھے اور ساتھ ایک بچی تھی ہماری وہ میٹر کا پیپر دے کے آ رہی تھے اس ہی کوئی پیپر دلوا کے آ رہا تھا وہ لڑکا ادھر جنہوں نے پتہ نہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور پرچا بھی ہم نے کروایا ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا یہ قتل یہ تو پکڑے جائیں نا یہ پکڑے جائیں تو پھر یہ یہی والے چارے ملوث ہیں پلیس والے اور ان کو یہ سارا بتا ہے ابھی مطالبہ کیا کر رہے ہیں آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں بتائیے گا کہ آپ لوگ مطالبہ کیا کر رہے ہیں پلیس والے ہیں نا شادری والے بی ایس پی صاحب ہیں ایس اچو صاحب ہیں ان کو سب پتا ہے یہ ایس اچو گڑا ہے کرنا ہوں پہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملزمان جنہوں نے یہ قتل کی ماردات کی ہے ان کے جوان لڑکے کو قتل کیا ہے انہیں جلد جلد گرفتار کیا جائے پولیس یہاں پر موجود ہے جو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے شدید بارش کے اندر یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں مگر بزید ہیں مظاہرین کے جب تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ ان کے گرفتاری کی یقین دہانی نہیں کروائی جائے گی یہ احتجاج اسی طرح جاری رکھیں گے شدید بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور احتجاج کا سلسہ جاری ہے مکین سراپا احتجاج ہیں مناہ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مظاہرین نے شہر کا داخلی اور خارجی راستہ بھی بند کر دیا ہے جبکہ راستے بند ہونے سے گاڑیوں کی تبویر کتارے لگ گئی ہیں جی ہاں راستہ بند ہونے کی وجہ سے راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور اس وقت ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہو چکی ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ چکی ہیں جی ٹی روڈ پر مناظرہ ملاسہ کر سکتے ہیں مظاہرین سراپا احتجاج ہیں پولیس بھی موقع پر موجود ہے پولیس کی جانب سے مذاکرات بھی کیے جا رکھی ہیں لیکن اس وقت لوہہکین اس مطالبے پر ڈٹ چکے ہیں کہ اگر کاروائی نہیں کی جاتی تو احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہے گا دوسرے جانب اس کی وجہ سے شہریوں کو بھی عذیت کا سامنا ہے کیونکہ ٹرافک کی روانی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے متاثر ہو چکی ہے ٹرک بھی یہاں پر پسے ہوئے ہیں سپیڈو بسز بھی ہیں شہریوں کی گاریاں موٹر سائکلے رکشے تمام تر نکلو حرکت جو ہے اس وقت اس علاقے میں مفلوچ ہو چکی ہے اور ایک مظاہرین کی بڑی تعداد بھی یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے